سبید انہاں امام آزم ابو حلیف رحمت اللہ علیہ کتنی نیشیاں کمائیں ہوں گے قیامت کے دن جب آئیں گے میرے رب کی حصت و جلالت کی قسم بانوں کے زبرات کم پڑ جائیں گے ریٹ کے زبرات کم پڑ جائیں گے ستاروں کی تیزاں کم پڑ جائیں گے سمندروں کے پانی کے قطرے کم پڑ جائیں گے بہت نیتیاں دے کر آئیں گے انہوں نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے پیخاہ کا دستر خان کھن دیا ہے اب ہمیں استحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے استنباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن و حدیث سے مطلع پیدا کر کر بکاننے کی ضرورت نہیں ہے بنا بنایا دستر خان عوم و ملت کے لیے رکھ دیا جائر میں انہیں بھی ٹالا گیا مارا گیا پیٹا گیا اس زمانے کا جو بانشاہ تھا اس زمانے کا جو خلیفہ تھا وہ کہتا تھا جیسے زمین آسمان اللہ کی مخلوق ہے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے حضرت سیدنا امان آحمد پر آتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کی صفت ہے دونوں میں فرق کیا ہے صفت میں اور مخلوق میں اللہ کی جو مخلوق ہے قُلُّوَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَفْحَا وَجُوْرَبِّكَةُ جُلْجَرَانِ وَلِقْرَامْ قَبْآمْ اللہ کی مخلوق قُبْحَا ہو جائے گی برباد ہو جائے گی فنہ ہو جائے گی موت آ جائے گی جبرائی مر جائیں گے نیتائی مر جائیں گے عزرائی جو موت دیا کرتے ہیں اللہ کے حقوں سے روح قص کیا کرتے ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی زمین مر جائے گی آسمان مر جائے گا اگر قرآن کو اللہ کا مخلوق کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نہ کرے وہ بھی ختم ہو جائے گا فیدنا امام احمد انہ حمل اپنے موقع پر جھٹے رہے اڑے رہے کہ نہیں صاحب یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت اللہ باقی اللہ کی صفت باقی میں زندہ ہوں میری زبان زندی ہے میں زندہ ہوں میرے کان زندہ ہے میری آن زندہ ہے میرے ہاتھ زندہ ہے میرے پھر زندہ ہے اللہ زندہ ہے اللہ کے صفات بھی زندہ ہے اتنا مارا گیا اتنا پیٹا گیا علماء نے لکھا ہے وہ کوڑا جو امام احمد انہی حمد رحمت اللہ علیہ کے پیس پر مارا گیا اگر کسی ہاتھی پر مارا جاتا ہاتھی ستر ستگوین میں چپن ہو جاتا کیوں پتایا گیا کیا جرم تھا انہوں نے نکاح کر کر کونسی بیٹیوں کو تلاف دی انہوں نے کاروبار کر کر کونسائیوں نے دھوکا دیا پھر مسئلہ یہ تھا دین پر جمع رہے وادشاہوں سے جرہ نہیں جو پرانوں سے ڈرے نہیں جو علم کے جتنے مقالب ہوں گے جو علم کے جتنے دشمن ہوں گے سمجھ جائیے کہ یہ علم اللہ سے انہیں خرید ہے یہ بھی چاہتا سیدنا امام آزم ابو حریف رحمت اللہ علیہ فاؤنسی تکلیف نہیں دی گئی فاؤنسا دکھ نہیں دیا گیا حضرت مجلس خائن کی اہوے سے یہ دشمن مجلس میں بیٹا اور حضرت امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ کہا حضرت ایک توال کرنا ہے ایک یہی ہے سوال نماز کا کرتا مدواس کا کرتا رونلے کا کرتا ذکاہ کا کرتا اس نے کہا کہ حضرت پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی بادیدہ بادیدہ باہیات ہیں زندہ ہیں سیدنا امام آزم ابو حریف عمد اللہ علیہ نے پروائیا کہ زندہ ہیں تو اس کے بعد کہا کہیے ان سے میرے شادی کا پیغام ان کو دیری دیے تمہاری ماں سے نکاح کر دے تمہیں بیٹا بنانا چاہتا ہوں دیل پر کیا بیٹی ہوگی لیکن سبر اور تقامت کے پہاڑ بنے رہے سیدنا امام آزم ابو حریف اللہ علیہ کہا کہ دیکھو میری والدہ آقیلہ ہیں بالغہ ہیں بالغ ہو چکی ہیں اور اقل رکھنے بالغ ہیں وہ دیوالغ نہیں ہیں اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شادی ان کی مرضی سے ہوتی ہے اگر وہ اجازت دیں آپ شادی کر لیجئے اگر اجازت نہ دیں تو آپ ان سے بات کر لیجئے سینے پر چٹان رکھ کر سینے پر پتھر رکھ کر آپ نے کہا کہ شریعت کی روح اور بھکا کی روح سے میں اپنی ماں سے اجازت لینے جاؤں گا اجازت مل جائے کسی محلی کے اندر نکاح ہو جائے گا چنانچہ وہ گئے اندر اور پھر اس کے بعد جو واپس آئے تو سائل مر چکا تھا اس کی روح تدھ ہو چکی تھی اور کئی دوڑا امام آزم کو ہی پر ہم کو لالے نے پر بایا قتل ہو سبری میرے سبر نے ان کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میں کا کوئی گاڑی منڈا پولیس سے انفلیس کرنے والا حکومت سے انفلیس کرنے والا آپ کی جگہ کو قبضہ کر لے آپ کے گھر میں تکلیف دے آپ کے پڑوس میں رہتر آپ کو تکلیف دے ان کو پولیس بچانے آئے گی حکومت کرداری کرے گی میٹری بچانے آئے گی یملے بچانے آئے گا یمی بچانے آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حفاظت پر باتے ہیں اور ان کے خلاف امی اٹھانے والا اللہ پر باتے ہیں کہ بہنے ان کے خلاف اعلان جن کر رہتا ہے شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اٹھا ہے شریع ندر شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اٹھا ہے شریع ندر ندر